برطانوی یونیورسٹی آدمرا میں ڈیڑھ سو سال بعد میڈیکل کی سات آن جہانی طالبات کو ڈگریان دینے کی تقریب منعقت کی گئی اٹھارہ سو نکتر میں سات خواتین نے برطانیہ کی پہ تاریخ میں پہلی بار یونیورسٹی میں داخلہ لے کر قدامت پسند برطانیہ کی متنیاز اسقافت اور روایات کے خلاف بغاوت کی تھی آدمرا سیون کے نام سے شہرت حاصل کرنے والی طالبات اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں جس بنا پر یونیورسٹی انتظامیہ نے تعلیم حاصل کرنے والی موجودہ طالبات میں سے سات خوش نصیبوں کو نمائندگی کے لیے چنا اور اعزازی میڈل اور ڈگریان پیش کی برطانیہ سیون کے یونیورسٹی میں داخلہ لینے پر اس وقت کے برطانیہ کے مردوں کی حکومت والے معاشرے میں حل چل مچ گئی تھی قدامت پسندوں نے آلہ تعلیم کی خواہش مند طالبات کی راہ میں روڈیٹ کائے یہاں تک کہ مرد طلبانے ساتوں طالبات کے خلاف معاشر کڑا کر دیا آلہ تعلیم حاصل کرنے کی خوشش کرنے والی برطانیہ کی ناولین خواتین نے سنفی امتیاز کے خلاف مہم بھی چلائی تھی جیسے چارلس ڈارون جیسی حصیوں کا مکمل تاون حاصل تھا اسی مہم کی نتیجے میں 1870 میں خواتین کو آلہ تعلیم کی اجازت دینے کیلئے قانون سازی کی گئی قانون سازی کے باوجود اڈمبرہ سیون کا مشکلات کم نہ ہو سکیں اور آخری سال امتحانی حال میں مرد طالب علموں نے خواتین طالبات پر کندگی پھینگ دی اڈمبرہ سیون کی یہ طالبات اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکیں اور آئندہ دو دہائیوں تک یونیورسٹی میں کسی بھی خاتون کا داخلہ ممن ہو رہا بعد آزاں خواتین کو یونیورسٹی میں داخلے تو ملنا شروع ہو گیا مگر کوئی بھی مرد سیچر طالبات کو بڑھانے پر راضی نہ ہوا مگر آخر کار خواتین کی جدو جہد رنگ لائی اور حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے